اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے ٹیشوز کے حوالے سے پہلے جو دو ٹائپس تھے ٹیشوز کے اپی تھیریل ٹیشو اور کانیکٹیو ٹیشو اس پہ میں تفصیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں ان کے لنک ڈسکرپشن میں آویلیبل ہوں گے آج جس ٹیشوز کے اوپر ہم بات کریں گے اس کو کہا جاتا ہے نروس ٹیشو یہ نروس ٹیشوز کے اوپر ویڈیو ہیں نروس ٹیشوز کہاں پائے جاتے ہیں اور ان کا فنشنز کے حوالے پہ آج ڈسکس کریں گے نروس ٹیشوز جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں نیورانز کے اور دس اس دی فیگر آف نیوران ان کا کان کیا ہوتا ہے ٹرانس میٹ انفرمیشن ٹو ادھر سیل نیورانز کا جو کام ہوتا ہے یہ انفرمیشن کو ٹرانس میٹ کرتا ہے دوسرے سیلز کے اندر اس طریقے سے ان کی کمیونکیشنز ہوتی ہیں اور نیورانز جو ہیں وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں یہ سیل آپ کو برین میں ملیں گے برینس آر کمپوز آف نیورانز سیل اور اسپائنل کارڈ اسپائنل کارڈ میں بھی نیورانز کے سیل ہوتے ہیں اور ہماری جو نروز ہیں ان میں نیورانز کے سیل ہوتے ہیں ڈیرے سوڈن اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسکے اب ہم بات کریں گے اسٹرکچر آف نیورانز نیورانز کی جو اسٹرکچر ہیں وہ آپ کے سکرین کے اوپر آگئی ہیں جو تھریڈ لائک اسٹرکچر ہیں اوپر ان کو ڈینڈرائٹس کہا جاتا ہے یہ انفرمیشن کلک کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں جو یولوش جو گرین ایریا ہے نیوکلیس کہا جاتا ہے اور جو باقی بلیو ایریا ہے اس کو سیل باڈی کہا جاتا ہے اب تھریڈ لائک جو زیادہ لمبا اسٹرکچر ہیں اس کو کہتے ہیں ایکسون اس کو ایکسٹینشن آف سائٹوپلازم ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے نیورانز ٹیشو اس ریسپانسیبل فار کوارڈینیٹنگ ان کنٹرولنگ مینی اکٹیوٹیز آف باڈی ہمارے جو جسم کے بہت سارے کام ہوتے ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں وہ کون رکھتا ہیں نیورانز کرتے ہیں مثلا ایٹ اسٹیبولیٹ مسلس کانٹریکشن ہمارے جو جسم کی جو مسلس کی کانٹریکشن ہوتی ہیں وہ نیورانز کی ہیلپ کے ذریعے ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہیں ماحول یا انوائنمنٹ کے حوالے سے یہ ہیں ہماری باڈی کو اویر کرتے ہیں کہ کون سا انوائنمنٹ سویٹیبل ہے کون سا انوائنمنٹ سویٹیبل نہیں ہے کس انوائنمنٹ میں کون سی تبدیلی ہمارے جسم کو چاہیے یہ سارا کام جو ہیں وہ نیورانز کی ہیلپ کے ذریعے ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کا جو اہم رول ہوتا ہے وہ کیاں کہاں ہوتا ہے ایک تو ایموشنز ہمارے جو فیلنگز ہیں وہ زیادہ تر کنٹرول ہوتی ہے نیورانز کی ہیلپ کے ذریعے ہماری جو سوچ ہیں اس کو نیورانز کنٹرول کرتے ہیں دوسری چیز ہے میمری یعنی یاداشت یاداشت جو ہے ہمارے برین کے اندر وہ بھی نیورانز میں سیو ہوتی ہیں اب تیسری چیز ریزننگ جو ہم لاجیکل ریزننگ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح کون سی چیز نہیں ہے صحیح ہمارے لئے وہ جو ریزننگ ہے یہ بھی نیورانز دے کرتے ہیں نروس ٹیشو کی جو کبینکیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے ایک نیورانز دوسری نیورانز کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے اور یہ جو پیغام ان کا جو جاتا ہے اس کا جو وے ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے الیکٹریکل نرو ایمپلس یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کس کے ذریعے الیکٹریکل نرو ایمپلس کے ذریعے اس کو ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے کہ الیکٹریکل نرو ایمپلس کیسے جنریٹ ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں داکہ نوٹیفکیشن آسکے میری ہر ویڈیو کے تھینکیو ویری مچ